جنگل اے ہی کیا ہم تو خرگوش کا پیشہ کرتے کر کے بہت دور آگئے ہاں بھائی مجھے تو لگتا ہی کہ یہ کوئی جنگل ہے دیکھو خیال سے چلو جھاڑیوں میں کاٹے بھی ہیں بہت ہی پھرتیلا خرگوش تھا میرے تو بس ہاتھ آتے ہاتے رہ گیا ایسی آسانی سے کہاں ہاتھ آتا دیکھا نہیں کتنا ہشیہ تھا کیسے پیڑ کے پیچھے رکھ کر سانس لیتا تھا اور ہماری اہر جیسے ہی سنتا بھاگ جاتا کتنا پیارا تھا نا خوبصورت سا اللہ کرے ابھی ہمیں مل جائے تو ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں پھر سب دوستوں کو دکھائیں چلو پھر جلدی سے ڈھونٹے ہیں نظر آیا نہیں اچھا ادھر آ جاؤ ہم دونوں کو اکھٹے ڈھونڈا چاہیے ایسا کرو تم ہر پیڑ کے پیچھے جھاکو مجھے تو لگتا ہے وہ ضرور یہیں کہیں چھپا ہوا ہوگا بھائی اس جنگل میں اور جنور بھی تو ہوں گے تو پھر میرا مطلب ہے اب ہمیں اور آگے نہیں جانا چاہیے کہیں ہم راستہ بھول گئے تو ارے بھائی جب یہاں تک آ گئے ہیں تو ذرا دیر اور سہیں خرگوش مل ہی جائے تو اچھا ہے مجھے تو دھر لگنے لگائیں خاموش رو کیا تھا گئے ہوں بھائی اس سے تو پچھنا نہیں جا رہا آئیے واپس چلیں تمہاری وجہ سے ہمیں وہ خرگوش نہیں مل سکا میں کیا کروں میں نے تو پوری پوری کوشش کی تھی ہم کوشش کیا فائدہ ہو ایسی کوشش کا دیکھا بھائی کوئی جنگل جانگل ہے چلیے نا واپس دیکھئے اب سورت پی ڈوبنے والا ہے واپس ہی تو جا رہے ہیں بھائی آپ کو راستہ یاد ہے یاد تو نہیں بس اندازے سے ہی جانا پڑے گا پانچ بچ چکے ہیں ہم تین بجے ڈاک بھنگلے سے نکلے تھے میرا اندازہ تھا ہم یہاں سے دس پندہ منٹ میں واپس چلے جائیں گے اگر وہ خرگوش ہاتھ آ جاتا نا تو ہم اسی وقت واپس تلے جاتے ہیں مجھے تو یہ وہ راستہ نہیں رگ رہا جہاں سے ہم آئے تھے ارے بھائی یہ جنگل ہے یہاں سارے راستے ایک جیسے ہی ہیں وہی پیڑ وہی پک ڈنڈیاں شہر کی طرح نہیں کہ سڑکیں گلیاں اور ان کے الگ الگ نام بھائی بھائی اب کیا ہوگا جلتے رہو راستہ مل ہی جائے گا بھائی وہ کانیوں میں سنتے تھے نا کوئی شخص جب جنگل میں جاتا تھا تو دال وغیرہ راستے میں بھکیٹا جاتا تھا پھر آسانی سے اس دال کو دیکھ دیکھ کر واپس آ جاتا تھا ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے تھا پھر وہی بات ارے ہمیں کوئی اندازت تھا کہ اتنی دیر ہو جائے گی یہاں جنگل میں اتنی دور نکل جائیں گے کہ واپسی کیلئے راستہ دھوننا مشکل ہو جائے گا مجھے تو پیاس لگنے لگی ہے وہ تو مجھے بھی لگ رہی ہے بس سبر کرو اور چلتے رہو چلو گے ہی تو راستہ ملے گا تھک کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی جان اس وقت ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہوگا مجھے تو اپنا گھر یاد آ رہا ہے وہاں تو وہی ہو رہا ہوگا جو ہوتا ہے ہمارے گھر کے سامنے والے میدان میں بچے کھید رہے ہوں گے لوگ اثر کی نماز کے لیے مزیدوں میں جا رہے ہوں گے اور فوڈ سٹریٹ پر کھانے بن رہے ہوں گے کیسا مزہ آیا تھا نا فوڈ سٹریٹ پر جب ہم یہاں آنے لگے تھے ہاں دیکھ لو اببو نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم اچھے نمبروں سے پاس ہوئے تو مری کی سیر کو لے جائیں گے وہ تو وعدے کے مطابق لے آئے ہاں اببو ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے یاد ہے امی اببو نے یہاں آتے ہی کہا تھا کہ دیکھو جنگل کی طرف نہ جانا اور وہ جو رات ریڈیو پر خبر سنی تھی کہ ایک خطرناک ڈاکو جیل سے فرار ہو گیا ہے تو اببو نے کیسی سختی سے کہا تھا کہ خبردار ڈاکو بگلے سے باہر نہ جانا کیونکہ پولیس کا خیال تھا کہ وہ ڈاکو یہی جنگل میں چھپا ہے وہ ڈاکو نا جس کی گرفتاری پر حکومت میں ایک لاکھ کا انام بھی رکھا ہے ہاں ہاں وہی ڈاکو لیکن وہ بہت خطرناک ڈاکو ہے ہم تو کبھی ازا نہ آتے لیکن کمبخت خرگوش نے ہماری دماغ سے ساری باتیں ہی نکال دیں ہاں اور اب والدین کی نافرمانی کی ہی سزا مل رہی ہے ہم جنگل میں بھٹک رہے ہیں ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی ماننی چاہیے گا تاکہ وہ ہماری مشکل آسان کر دیں اور ہمیں جنگل سے نکال دیں بھائی جان اثر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے کیوں نہ نماز پڑھ لیں ہاں ہاں کیوں نہیں پانی پانی تو یہاں کوئی نظر آنی ہے تیمم کر کے نماز پڑھنی کرے گی کیوں کہ بھائی جان السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں ہم ایند اپنے والدین کی نسامانی نہیں کریں گے یا اللہ ہماری مشکل آسان کر دیں یا اللہ تو ہی مشکل آسان کرنے والا ہے آمین سمہ آمین بھائی جان چلیں چلو بھائی جان رات ہو گئی تو ہم کہاں رہیں گے رکنے کی بات مت سوچو بس حوصلہ اور رحمت رکھو میری ٹنگوں میں دردوں نے لگایا اچھا چلو سامنے جو بڑا پتھر نظر آ رہے نا کچھ دیر وہاں بیٹھ جاتے ہیں جب ہم یہاں چھپکے سے نکلے تھے تو ہم نے اببو سو رہے تھے اب شام کو وہ اٹھ گئے ہوں گے تو ہمیں تلاش کر کے کتنے پریشان ہوں گے نا ہو سکتا ہے پولیس کو اطلاع کر دی ہو ہاں مگر چلو اب اس طرح چلتے ہیں مگر ابھی تو بیٹھر سے دیکھو زیادہ دیر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے دیکھ رہے ہوں دیر آنے لگائے چلو جلی سے ہمیں آوازیں لگانی چاہیے تاکہ اگر پولیس والے کہیں نزدیک ہو تو ادھر آ جائیں کیا پتہ وہ کہاں ہے یہ جنگل تو بہت بڑا ہے ہم نا جانے کس صرف میں نکل گئے ہیں پھر بھی آواز دینے میں کیا حرج ہے کیا پتہ وہ پاس ہو اور سنو لیں ٹھیک ہے کوئی ہے ہماری مدد تو ہم سے دے لیں کوئی ہماری آج سنو لے تو جواب دے بھائی جان یہ جنگل بہت خوفناک ہے کون آئے گا یہاں ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا امی ابو کی بات نا مان کر ہمیں سخت گلتی کی ہے ہاں ہم واپس پہنچ کر ان سے معافی مانیوں گے لیکن اس وقت ہمیں ہمیں حمد نہیں آنے چاہیے ابو آگا شاید خاموش کہو ابو اس طرح کبھی پہنچ نہیں آئیں گے اور نہیں خاموشی سے آئیں گے وہ ہمیں آوازیں دیتے ہوئے آئیں گے مرے تو لگتا ہے یہ کوئی اور ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کوئی اور ہے یہاں آجو پیٹ کی پیچھے چلو آجو آگے چلیں وہ کام تھا ریس تھا خرگوش کا پیچھا کر رہا تھا پرندے بھی اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں مگر ان کو تو اپنا گھر یاد ہے ہماری طرح نہیں کہ گھر لوٹنا چاہتے ہیں مگر راستہ ہی نہیں مل رہا مل جائے گا اللہ تعالیٰ پر دھوسر رکھو ارے ارے بھائی وہ دیکھو سامنی کے خوفنا پر نظر ہے اوہو یہاں کوئی آدمی ریس سے گھتن گھتا ہے کہیں ریس اس کو مار نہ ڈالے نہیں بھائی جان اس آدمی نے تو شاید چاہ کو مار مار کر ریس کو بہت زیادہ زخمی کر دیا ہے ہاں لیکن ریس نے بھی اسے خاصت اپنی گھو دیا ہے ارے یہ کیا ریس تو لڑکھڑا کر گر گیا شاید بےوش ہو گیا ہے ہم اس آدمی کی مدد کریں وہ بھی لہو لہان ہو رہا ہے چلیں یہ ریس تو شاید مار چکا ہے لیکن اس آدمی کی آنکی کھلی ہیں آپ کون ہیں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں جلدی بتائیے ہاں کے لیے کیا کریں تہ ڈہ...تہ... تم p... تم کون ہیں بچے تم... تم نہیں در... ک...کیسی آیا ہے ہم... ہم راستہ بھول گیا ہے بھائی جان یہ لیجے میری کھائنز بھار کر سا آدمی کے بازو پر بھان دیجیے تاکہ خون رک جائے بھائی جان یاد ہے ایک دفعہ جب آپ کو چھوٹ لگی تھی تو امی نے پٹی بان دی تھی خون رکنے کے لئے یہ لیں آپ اپنا بازو ادھر کریں ہم اس پر پٹی بان دیتے ہیں ہمارا زخم بہت گیرا ہے اس پٹی سے نہیں بھرے گا مگر آپ جنگل میں کیسے آگئے ہم یہاں پیڑ کے پیچھ چھپنے لگاتا کہ ادھر یہ ریچ آ گیا مگر تم بچے لوگ ہمارا فکر مت کرو ہم تمہ راستہ بتاتا ہے تم ادھر سے باہر جا سکتے ہیں نہیں ہم آپ کو کیسے چھوٹی رہ سکتے ہیں مگر ابھی ابھی یہاں رات ہو جائے گا اور خطرنات جانور آ جائے گا راستہ بھی لمبا ہے تم تم لوگوں کو بھی دیر ہو جائے گا ہم دو دن سے ادھر چھپا ہوا تھا تنگ آ کر نکلا ہے تو یہ ریچ نے پکڑ لیا بھائی جان بھائی جان میں سمجھ گیا یہ وہی ڈاپو ہے جس کا ریڈیو پر اعلان ہوا تھا اے بچا لوگ تم یہ آواز سن رہے ہیں ہاں ہاں یہ شاید سی جھاس کی آواز ہے جہاز نہیں یہ ہیلیکاپٹر ہے پولیس کا ہیلیکاپٹر ہوگا ہم کو ہم کو اس جنگل میں دونتا ہوگا تم جلدی سے جاؤ اسے اشارت کرو اگر وہ چلا گیا تو تم لوگ یہاں پس جاؤ گا جاؤ جاؤ ہم بھی تم جیسے دو چھوڑ چھوڑ بچوں کا باپ ہے اس لئے ہم کو تمہارا بہت خیال آ رہا ہے جاؤ تم اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤ لیکن آپ کا کیا ہوگا میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ کون ہیں مگر ہمارا فکر چھوڑو ہم فولا لے فولا لے ہسانی سے نہیں مارے گا تم جاؤ تو آپ یہاں کہ دیانا ہمارا فکر چھوڑو ہم کو چھوڑو جاؤ ورنم بھائی جان بھائی جان ہیلیکوپٹر کو کہاں سے اشارہ کریں یہاں تو بہت دنیں درخت ہیں وہ دیکھو ادھر چلتے ہیں سامنے ہم ہاں کچھ کم درخت ہیں اور ہاں وہ لمبی ڈنڈی اٹھاؤ اور اپنی کمیس کا ڈکرا اس پر لگاؤ بھائی جان یہ لیجے ڈنڈی اور یہ کمیس اس پر باندھو بھائی جان آپ چڑ گئے ہاں تم آرام سے نیچے کھڑے رہو ادھر ادھر ہم یہاں ہیں راشت انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اشارہ کیا ہے وہ اس طرح ہیلیکوپٹر نیچے اتار رہے ہیں آؤ بھاگ کر چلتے ہیں چلے بھائی جان وہ رہا ہے ہیلیکوپٹر سامنے اب یہاں سے نکل گئیں گے کیا تم لوگ ہمیں اشارہ کر رہے تھے جی ہاں ہم جنگل میں پھس گئے تھے اور نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا کیا آپ داکوپٹر مو میں نکلے ہیں ہاں اگر تمہیں کیسے بتا وہ وہ ادھر زخمی پڑا ہوئے ہیں اچھا کہاں ہیں وہ آئیے چلے ارے یہ یہ تو بے خوش ہے اسے اٹھا کر لے جانا پڑے گا آپ لوگ بھی چلیں تم لوگوں کو پتا ہے اس ڈاکو کو پکڑوانے کے لئے حکومت میں ایک لاکھ کا انام ہاتھا ہے جی ہاں کل ہمیں ہمارے ابو نے بتایا تھا تو وہ انام اب تم لوگوں کو ملے گا کیونکہ تم لوگ ہمیں اشارہ نہ کرتے تو ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے رہے مگر ہم انام نہیں لیں گے نہیں راشد انام لیں گے مگر پیسے کسی اور کو دیں گے کس کو؟ یاد نہیں داکو نے کہا تھا کہ اس کے بھی دو بچے ہیں ہمارے جیسے ان کو دے دیں گے اچھو تم لوگوں کا گھر کہا ہے؟ ہم لوگ ڈاک بنگلے میں رہتے ہیں چلو بھائی تم لوگوں کا ڈاک بنگلہ آ گیا اور وہ سامنے شاید تمہارے ابو کھڑے ہیں تم چلو میں ڈاکو کو ہسپدال پہنچا کر آتا ہوں جی شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام خلالات جی شکریہ سلام علیکم در لوگ جی شکریہ